ماتے ہیں اس کی نمازیں قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہے اس کے روزیں قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہے اس کا حج قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہے اس کا جلسہ اس کا کوئی بھی چیز قابل ہے قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہے جس کے مواب ناراض اس کا نبی بھی ناراض اس کا خدا بھی ناراض اس کی دنیا بھی بیکار ہے ایک حدیث سنیں نبی نے فرمایا اطلوب العلم من المہدی الاللہد بڑے آسان انداز ہے اس کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک گور تک مرنے تک اللہ اللہ ہندوستان میں رہنے والوں پچاس سال کے بزرگوں کونسا ایسا مدرسہ ہے جس میں جا کر کہ تم داخلہ لوگے اپنے بچے کو تو بھیجتے نہیں ہوں یہ نوجوان کونسا ایسا مدرسہ کونسا ادارہ جہاں پر داخلہ لو اور تعلیم حاصل کرو تو پیارے مبارک بات پیش کرو ان کمیٹی والے حضرات کو انہوں نے یہ جو ایک رات کا جلسہ کیا اس کو مدرسہ بنا لو بھان اللہ کیا بنا لو بولو مدرسہ بنا لو اگر مدرسہ بنانے کی نیت سے ہم یہاں پر بیٹھیں تو سواب تو جلسے کا بھی ہوگا مدرسے کا بھی ہوگا سننے کا بھی ہوگا اور جو عمل کریں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہی سے ایک عہد کریں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے بولو آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے آج لوگ پریشان ہیں بہت جدر آدھر بھاگتے ہیں تلاشتے ہیں ڈونتے ہیں کوئی ایسا مل جائے جو ہماری پریشانی دور ہو جائے ذہنی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی مگر پیارے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن میں آتا لعنت اللہ علل کا دبیر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت لعنت تو اب میں یہ کہتا ہوں جس بندے پر صبح سے شام تک اگر اللہ کی لعنت پچاس مرتبہ پڑ جائے تو وہ کامیام ہوئی نہیں سکتا اب پہلے اس لعنت سے بچنا ہوگا سب لوگ آیت کرتے ہیں نہ بولو پہلے کیا کرنا ہوگا بولو اس لعنت سے بچنا ہوگا ہم بڑی جلدی اشارے پر جنت ہی ہو جاتے ہیں الحمدللہ جس نے کلمہ پڑا جنت میں تو جائے گا مگر اس سے پہلے قبر میں سرویس بھی ہو نہیں ہے یہ بھی آتا لے گا جو زنگ اور مہل ہے وہ بھی چھٹے گا مگر ذرا غور کرو پیارے عمل کے میدان میں آنا پڑے گا مجاہد ملت کا نام لیتے ہیں الحمدللہ لینا چاہیے لینا چاہیے الحمدللہ مگر مجاہد ملت ایسی ویسی ذات کا نام نہیں تھا کوئی مائی کلال یہ دکھا دے گا کہ کبھی ان کی کسی وقت کی نماز چھوٹی ہے تم تو اڑی سامنے رہتے ہو نا اور تم دعوے سے کہتے ہو کہ تم پانچ وچ کی پڑتے ہو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ارے جس غلام کے اندر اگر آقا کی آدھائے نہ آئے تو وہ غلام مکمل ہے ہی نہیں چاہے وہ کتنے ہی چیخ لے وہ کتنے ہی چلالے کچھ بھی کر لے جب کا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو بول دے ہیں کہ ہم غلام ہے نبی کے ہم غلام ہے حسین پاک کے ہم غلام ہے غصف پاک کے ہم غلام ہے غریب نواز کے ہم غلام ہے مجاہد ملت کے یہ لوگ کہہ دیں کہ ہاں یہ میرا غلام ہے کبھی تو ہے مگر یہ لوگ ایسے نہیں کہتے ہیں اسی سے ہی راضی ہوتے ہیں جس کی ادھائیں اگر وہ کھائیں تو کھانے کی ادھا بولے نبی نبی اگر پیئے تو پینے کی ادھا بولے نبی نبی اگر سوئے تو سونے کی ادھا بولے نبی نبی اب جس برادری کا بھی ہو مالدار غریب امیر جوان بوڑا ہو جو نبی کی اداوں کو اپنائے گا یہی لوگوں سے سینے سے لگا دیں نعرے تکبیر نعرے نسان فیضہ اے اولیاء اکرام عشق محب عشق محب ماشا اللہ اگر سنو زرہ میری بات یہ ایک نعرہ ہے بہت دنوں سے ہے اور پنجتن پاک پانچ نعرے پنجتن پاک کے ایک نعرہ ہے بولتے نہیں پنجتن کون ہے پنج مانے پانچ اور تن مانے جسم ٹھیک ہے پنجتن تو پانچ جسم تاکہ ہمیں پتا تو چلنا چاہیے ان میں سے ایک آقا ہم سب کے محمد الرسول اللہ دوسرے مولا کائنات حضرت علی تیسرے سیدہ فاطمہ چوتھے حضرت امام حسن اور پانچ میں حضرت امام حسین یہ ہے پنجتن پانچ نعرے پنجتن کے تو ان پانچ میں مولا کائنات بھی آگئے پھر ایک نعرہ حیدری پھر کیا بھولو ایک نعرہ حیدری اگر کوئی پوچھ لے اگر کوئی سوال کر دے کیونکہ میں بھی اسی خاندام سے ہوں اگر کوئی پوچھے کوئی سوال کرے کہ اس نعرے کا کیا مطلب ہے تو شاید جواب نہیں دے پا شاید جواب نہیں دے پاؤ گے اگر نعرہ ہو تو یہ ہو کہ صدقہ ہمیں ملے پنجتن پاک کا صدقہ ملے ہمیں محمد الرسول اللہ کا صدقہ ملے ہمیں مولئے کائناف کا صدقہ ملے ہمیں سیدہ فاطمہ کا صدقہ ملے حضرت امام حسن کا صدقہ ملے حضرت امام حسین زندہ بات یہ ہو پنجتن سمجھ میں آرہی یہ بات کچھ لوگوں نے نعرے اتنے بیتوکے یاد کر رکھے ہیں کیونکہ اس کو مدرسہ بنائے جلوس محمدی باروی شریف کا جلوس ہوتا آقا کا جلوس غلام نکالتے ہیں مگر ان کے نعرے لے کے جا رہے جھنڈا چھتوں پہ لڑکی کھڑی دروازوں پہ اور تے تبی اس غلام تو جذبہ پیدا ہوتا کچھ نوجوان ان لڑکیوں کو دیکھ کچھ نوجوان وہ مائے بیلے جو دروازے پہ کھڑی انہیں دیکھ ناچ رہے کود رہے نعرے لگا رہے اب بتاؤ اب بتاؤ کیا جو نبی کا غلام ہو سکتا ہے ہر جو دل کے حالات جانتے ہیں ستی جانتے ہیں غصت جو دل کے حالات جانتے ہیں اللہ جو حق دل کو مالو غلامِ نبی کون ہوتا کہیں غیر مسلموں کا محلہ آیا تو باس کوت کوت کے نعرے لگانے کہ ہم سب ایک ہے کائے کا ایک ہے اببہ کا کہنا تو مانتا نہیں کائے کا ایک ہے جماعت میں تو دکھائی دیتا نہیں نماز میں آتا نہیں مانگر لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے لڑائی پیدا کرانے کے لیے یہ نعرے کہ ہم سب ایک ہیں ہمارا مذہب اور پرون کون سے ایسے نعرے صرف ان لوگوں کو غیر مسلموں کو چڑھا لے کے لیے تمہیں اسلام کی ایسی اجازت نہیں دیتا اسلام اگر تم غلامِ نبی ہو جلوس نکالنا ہے تو ایسا جلوس نکالو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام ایسا ہوا جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا ہی ماں ماں نعرے تقدیر نعرے ریسال شانِ مصطفیٰ غلامِ مصطفیٰ ماف کرنا بات کردی ہوتی ہے لیکن سچی ہوتی ہے غلطی بے حمد و علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا میں جلسوں میں کئی کئی بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں پیرہ مریدی کا مطلب جانتا ہوں پیرہ مریدی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر آدھر نہ ہوں بھٹ کے نہ پیر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے ہم راہ راست پر آجائیں رسول اللہ کو جانے اور اللہ کے راستے پر آجائیں بھولو ہدایت پا جائیں پیر کا مطلب یہ ہے مگر آج رسول اللہ کا نام لیتے رہی ہے سیدون ابو بکر صدیق کا نام لیتے رہی ہے حضرت عثمان خنی مولا علی کا نام لیتے رہی ہے ان لوگوں کا نام لیتے رہی ہے کان پہ جون نہیں رہے گی پتا نہیں چلے گا اور ویسے ہی جیسے ہی اپنے پیر کا نام لیجے تو فوراں مچل جائیں گے کود جائیں گے اچھی بات ہے مچلو مگر پیر سواب ہے راہ راست کے لیے وہ راستہ مدھولو اور باز باز پیر کے جو ساتھ میں رہتے ہیں چمچے باز باز پیر کے ساتھ میں جو رہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی باتیں نہیں بتاتے ہیں اللہ کی باتیں نہیں بتاتے ہیں جھوٹی گڑ گڑ کے پیر کی کرامتیں بتاتے رہیں گے وہ بھی بیٹھا ہوا اپنے دادا نانا کی باتیں بتاتے رہے گا نہیں بتائے گا اقباد کہ تُو کڑھا پینے ہوئے ہیں کتنے لڑکے بھی نوٹ دینے کے لیے ہیں میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں چین بھی ہے کتنے لڑکے ایسے آئے ہیں سب کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی پیر یہ نہیں بول سکتا بول تُو میرے ہاتھ چومنے آیا ہے تُو نے اپنی ماں کے ہاتھ چومنے نہیں چومنے تُو نے اپنے باپ کے ہاتھ چومنے نہیں چومنے پیر کبھی یہ ناراض نہیں ہوتا تُو نے مغرب کی نماز پڑھ کے میرے پاس میں آیا تُو مغرب کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا عشاء کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا فجر کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا زہر کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا پیر نے کبھی اپنی بارگاہ سے مرید کو نہیں بگایا جا پہلے اپنی ماں کو راضی کر جا پہلے اپنے باپ کو راضی کر اگر تیرے ماں باپ راضی نہیں ہے تو میں تیرے کام میں نہیں آنگا یہ پیر نے نہیں کہا اسے کوئی مطلب نہیں ہے اس کے ہاتھ چوم لو اس کے پاؤں چوم لو اس کے گھٹنے پڑھ جاو اگر بس لری کی بوتل نہ ملے تو پیر ناراض اگر دیسی مرغہ نہ ملے تو پیر ناراض اگر بستر پر قالید نہ ملے تو پیر ناراض اگر موٹا لفاوہ نہ ملے تو پیر ناراض اگر اسے اچھی گاڑی نہ ملے تو پیر ناراض اچھا کانا نہ ملے دو چار لپنگے نارے لگانے والے نہ ملے پیر ناراض کہتا میری پیسکتی کرتی عزت نہیں ہے ارے تو کیا ہے ذرا حسین پاک کو دے حسین پاک کی زندگی کو دے کربلا کے میدان میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک طرف اسلام بچانا تھا ایک طرف اپنے بچوں کو بچانا تھا ایک طرف اسلام بچانا تھا ایک طرف اپنی اولاد کو بچانا تھا ایک طرف اسلام کو پروان چلانا تھا ایک طرف اپنے آپ کو بچانا تھا نگر حسین پاک نے دنیا والوں کو یہ درس دے دیا سبق دے دیا دیکھو حسین ہوں اسلام بچاؤں گا بچے نہیں بچاؤں گا دین بچاؤں گا خود خود نارے تکبیر نارے رسالت چودائے کرب و بلا مذہب اسلام پیارے باتیں کڑوی ہیں مگر سنوی حدیث پاک سنو مگر اجازت ہو تو نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں روز قبول نہیں زکاة قبول نہیں حج قبول نہیں جب یہ فرض چیزیں قبول نہیں تو نفل اور مستحب کہاں سے قبول ہو جائیں آقا فرماتے ہیں سلاسہ لا يقبل اللہ عز و جل صرفا ولا عدل عاقو ومنان ومکذب بقدر حدیث بھی معنی پردی نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں تین لوگ جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اب سن لیں اتنے بھرے مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے جو اس پر اتر آئیں نبی فرماتے ہیں اس کی نمازیں قبول نہیں اس کے روزیں قبول نہیں ہم میں کہتا ہوں جلسہ بھی قبول نہیں ارس بھی قبول نہیں تقریر بھی قبول نہیں ناد بھی قبول نہیں نفل قبول نہیں مستحب قبول نہیں واجد قبول نہیں فرض قبول نہیں لا يقبل اللہ عز و جل صرفا ولا عدلہ اس کا کچھ بھی قابل ہے قبول نہیں وہ کول ہے آقا نے فرمایا وہ وہ ہے جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا جو ماں کو تکلیف دیتا ہے باپ کو تکلیف دیتا ہے ماں کو ناراض کر دیتا ہے باپ کو ناراض کر دیتا اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں عرص میں آنے والوں کتنی جل سے کر لو اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں عرص میں آنے والوں کتنی پیروں سے مرید ہو جاؤ جس کے ماں باپ ناراض ہیں عرص میں آنے والوں کتنی نمازیں پڑھ لو کتنی روزیں رکھ لو کتنی زکاہ دو کتنی حج کرو اس لیے کسی مولانا کی بات نہیں نبی کی بات ہے آقا کی بات ہے نبی فرماتے ہیں اس کی نمازیں قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہیں اس کے روزیں قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہیں اس کا حج قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہیں اس کا جلسہ اس کا کوئی بھی چیز قابل ہے قبول نہیں جس کے مواب ناراض ہیں جس کے ماں باپ ناراض اس کا نبی بھی ناراض اس کا خدا بھی ناراض اس کی دنیا بھی بیکار اس کی آخرت لا 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 حبر نارے تطیر